صورتحال اور خصوصاً جنوبی پنجاب کے اس علاقوں کی صورتحال سیلاب کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں اور میں مسلسل کافی دنوں سے ان علاقوں میں کام کر رہا ہوں بہت سی بستیوں میں جن حالات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو انتہائی دلی افسوس بھی ہوتا ہے اور نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان نقصانات کو بڑی مشکلوں سے کافی دنوں بعد شاید کور کیا جا سکے جن لوگوں نے اپنے گھر بنائے اور اپنے گھروں کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے اچانک پانی کی اس صورتحال سے نقصانات ہوئے میں کل بھی پرسوں بھی وہاں رہا تو بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں انتہا درجے کی پرشانی رہی اور مختلف بستیوں کو دیکھنے کے بعد کافی حد تک ایک ریلیف کا کام یہاں ہم نے شروع کیا ہے لیکن نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ریلیف کا کام جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے آج میں بھی میں بہت سی بستیوں میں گیا اور وہاں ان لوگوں نے یہاں کچھے کمرے ہیں جنوبی پنجاب کا جو نام لیا جاتا ہے کہ پسماندہ ہے تو سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کا پسماندہ ترین علاقے وہ یہ ہے یہاں پر ہم مختلف واقعات میں بات چیت کرتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے نام سے ملتان اور مختلف علاقوں کا نام لیا جاتا ہے اصل جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے یہ ہے میں یہاں جن علاقوں میں کام کر رہا ہوں نوے فیصد لوگوں کے گھر کچھے ہیں اور تقریباً کچھے گھر اکثر گر چکے ہیں بہت سے گھروں کے اندر میں نے جا کر حالات دیکھے تو انہوں نے لکڑیاں ساتھ لگا کر دیواروں کو بچایا ہوا تھا پر وہ بچ نہیں سکتی ہیں ان مشکل حالات میں جنوبی پنجاب کا نام لینے والے تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں جو اصل جنوبی پنجاب ہے اس پر توجہ دیں ان کی پرشانیوں کو دیکھیں ان کے حالات کی طرف آئیں کل پرسو یہاں سیم پنجاب صاحب آئے ان کی آمد پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پر ہماری گزارش ہے جب ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے آفت زدہ قرار ہے دوسری طرف سے ان علاقے کے لوگوں کی طرف کسی قسم کی توجہ نہیں دی جا رہی ہے حقیقی صورتحال یہ ہے یہ جنوبی پنجاب یہاں کے لوگ انتہا درجے کے غریب لوگ ہیں نوے فیصد گھر یہاں کچھے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں کا آوازہ کوئی نہیں اٹھاتا کسی کے سامنے یہاں کی بات چیت نہیں آتی اور اس وجہ اس وقت کہا یہ گیا کہ اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جا رہا ہے میں جانتا ہوں یہاں کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں یہاں کے حالات میرے سامنے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں فلانا ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا ہے فلانا بہت تکڑا ہے میں جانتا ہوں یہاں لوگ سفید پوش اور عزتدار لوگ ہیں پر گھر میں کچھ نہیں ہوتا وہ غریب لوگ ہیں اوپر سے وہ عزتدار لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال ہے جنوبی پنجاب انتہا درجے کا یہ حل کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے میں تمام حکومتی مشینری سے درخواست کرتا ہوں ان علاقے کے لوگوں کو ہر قسم کا ریلیف دیا جائے یہاں راستے نہیں ہیں یہاں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں یہاں لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اگر بستیوں کو دیکھا جائے کوئی گھر اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ بھی اندر سے ان کے حالت انتہائی خراب ہے اس کے بعد میں جب دیکھتا ہوں تو انتہائی دل افسوس سے پرشان ہو جاتا ہوں کہ کیا کہوں کہ جب بل آتا ہے وابڈا کا تو اس بل کے اندر ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں آفت زدہ علاقوں میں اگر حکومت کچھ نہیں دے سکتی تو ان غریبوں پر ٹیکس تو نہ لگائیں ان کی حالت کیا ہے اس وقت میڈیکل کے حالات میں آپ آئیں ان ہسپتالوں کا دورہ کریں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر اس وقت حالت گزر رہی ہے جس ایریا سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں میتوں کو لوگ کاندوں پر اٹھاتے ہیں راستے نہیں ہوتے راستے نہیں ہیں ان مشکل حالات کے اندر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں میں پوری زلہ انتظامیہ سے یہاں کی یہاں ہماری یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے میں ان سے کہتا ہوں خدارہ جنوبی پنجاب کے ان علاقوں پر توجہ دیں ان کے لیے جو سہولت جو ریلیف حکومت دے سکتی ہے وہ دے اور خدارہ اگر نہیں دے سکتی ہے تو ٹیکسوں کے اندر ان کو نہ دبایا جائے اس وقت ٹیکسوں کی صورت میں ان لوگوں کے گھروں پر اس قدر بمپ گرتے ہیں جس طرح بل آتا ہے جس غریب کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب چلتا ہے اس پر آپ ٹیکس لگا کر کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں ان جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اس صورتحال کے اندر میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں ان سب سے کہتا ہوں خدارہ ان علاقوں میں توجہ دے اور جن سے جو ہو سکے وہ ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اس صورت میں کچھ خبریں حوصلہ افضاء بھی باہر آتی ہیں اس پر دل خوش بھی ہوتا ہے کہ میرے بہت سے نوجوان میری بستیوں سے نکلے ہوئے بہت سے دوست اپنی مدد آپ کے تحت غریبوں کے لئے چپل خرید رہے ہیں غریبوں کے لئے کپڑے لے رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں میں ان تمام ساتھیوں کا ان تمام نوجوانوں کا ان تمام مخیر حضرات کا جنہوں نے ابھی تک تمام یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو لوگ اس وقت حکومت انتظامیاں جو غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے میں ان سے خدارہ روکسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف توجہ دیں اور جو ریلیف ہو سکے وہ ان لوگوں کو دیں آج میرا پریس کانفرس کرنے کا یہی مقصد تھا اور اسی مقصد کے تحت صحافی حضرات یہاں کٹھے ہوئے ہیں میں ان تمام صحافی حضرات کا یہاں اکٹھا ہونے پر اور اس علاقے کے درد رکھنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اب سے یہ ایک سوال ہے کہ لکھانی مضافات کو اس حکومت اور مجودہ حکومت نے ہر چیز سے مروم رکھا اس کے بارے میں آپ کیا ہے کوہ سلیمان کا دامن پورا کا پورا اس وقت حکومتی ریلیف سے متاثر ہے ان کو کسی قسم کا حکومتی ریلیف نہیں دیا گیا میں صرف ایک یونین کانسل کی بات نہیں کر سکتا ہوں میں تمام کوہ سلیمان کے دامن کے ساتھ جتنی بھی یونین کانسلیں لگتی ہیں جن سے کوہ سلیمان کا پانی آتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں نقصانات ہوتے ہیں میں ان سب کی تمام علاقوں کے لیے بات چیت کر رہا ہوں کہ جن سے ہو سکے وہ ان علاقوں کے ساتھ تعاون کریں یونین کانسل لکھانی خاص طور پر پچھلی حکومت میں انتہا درجے کی بہت سے کام ہوئے پر اس یونین کانسل میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا اس پر ہمیں بہت پرشانی ہے میں نے خود سیم بزدار صاحب سے ملاقاتیں بھی کی تھی آٹھ ملاقاتیں کی پر اس یونین کانسل میں کسی قسم کا کام نہیں ہوا کچھ یونین کانسلوں میں کام ہوا ہے اس پر ہم ان کا پہلے بھی شکریہ ادا کرتے رہے اب بھی کرتے ہیں پر مضافاتی یونین کانسلیں محروم رہی ہیں اس پر توجہ دی جائے جن سے جتنا ہو سکے کافی سارے دوست اور نوجوانوں کی اس حوالے سے ایک محبت ہے میری طرف سے افیشل کوئی اس بات پر مکمل بات چیت نہیں ہے البتہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اگر کوئی بات ہوئی تو ضرور سب کے سامنے آ جائے گی حافظ ہے آپ کا اس علابی علاقے کے اندر گامن والی ڈرین کے ساتھ جو علاقے ہیں چونی تریمن روستے والی اور اس کے ساتھ کے جو علاقے ہیں موزہ چونی تریمن کا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور وہاں ہمارا ریلیف کام بھی چل رہا ہے میں ساتھیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہاں توجہ دیں دیکھیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آزاد ہی الیکشن لڑیں لیکن اگر کوئی بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے زیادہ مسائل ہیں وہ کے پی کے ساتھ لگنے والی فیلی یونین کونسل ہے بارڈر ایریا ہے یہ میڈ ہے کوہ سلیمان کے پی کے اور پنجاب تو اس یونین کونسل کو شاید یہ سمجھا گیا کے پی کے والوں نے بھی یہ سمجھا یہ ہمارا حصہ نہیں ہے پنجاب نے اس کو اپنا حصہ نہیں سمجھا اس وجہ سے وہاں کے حالات میں وہاں کے تو کیا مسائل بیان کروں ہر چیز ہی وہاں کچھ نہیں ہے بہرحالے کوشش کر رہا ہوں میں خود وہاں یونین کونسل چیئرمین رہا مجھ سے ڈیڑھ سالہ دورانیاں میں جتنا کام ہو سکا میں نے برپور کوچش کی آگے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہاں پر ہم کام کریں کافی سارے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ حافظہ اپنے حق ضرور ان بستیوں کی طرف بھی ضرور جاؤں گا اور میں نے جانا بھی ہے پر یہاں کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے کہ میں اس طرف جاؤں میں وہاں بھی ضرور جاؤں گا انشاءاللہ اور ان مسائل کو کور کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں ضرور اس طرف بھی جاؤں گا چونکہ ہمارا ادارہ ہمارا مرکز وہاں کراچی میں ہے تو کراچی کے کچھ مسائل پر وہاں ان سے ملاقات کے لیے ہم گئے تھے کچھ اس علاقے کے حوالے سے باچی تو ہم ہر جگہ کرتے ہیں جس جگہ پر جائے تو ہماری اسی حلقے کی بات ہوتی ہے ہم پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں تو ہم تو اپنے ہی اس علاقے کے لیے ہر وقت بات چیت کرتے ہیں وہاں پر ہم نے سی ام سندھ کے ساتھ بھی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی کوہ سلیمان اور اس علاقے کا پورا مقدمہ پورا تعرف ان کے سامنے رکھا تو بات چیت تو ہر جگہ کرتے ہیں لیکن اس وقت جو ملاقات تھی وہ کراچی کے کچھ کاموں کے حوالے سے ہمارے بڑے بھائی مفتی زبیر صاحب نے مختلف اداروں کے لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی بھی ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ اس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں کوئی راشن پیکج دے رہے ہیں کچھ مختلف اور کام کر رہے ہیں کپڑوں کی صورت میں رضائیوں کی صورت میں ٹینٹوں کی صورت میں کمبل وغیرہ کپڑوں ہر صورت میں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن میں اس حلقے کے اندر مجھے حالات کا اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے غریب ہیں اور کس طرح حالات گزار رہے ہیں اس وجہ سے میں لوگوں کے اندر نگدی رقم تقسیم کرتا ہوں ٹھیک ہے جتنا مجھ سے ہو جانا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات کس طرح ہیں کل کو کسی نے کوئی چیز لینی ہو جو اس کی ضرورت ہو وہ لے سکے تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے اگر ہم بات چیت نہیں کریں گے تو درختوں نے پیسہ نہیں دینا سب جگہوں سے ملتا ہے تب جا کر لوگوں کے سامنے وہ فرٹ پانڈ اور رقم آتی ہیں کچھ گھروں کی اے اور بی اور سی کٹاگری کے حوالے سے ہم نے اپنی لسٹیں مرتب کی ہیں جس میں اے کے اندر ہم پچاس ہزار روپے دیتے ہیں اور بی کے اندر تیس ہزار روپے اور سی کے اندر ہم بیس ہزار یا دس ہزار پندرہ ہزار اس طرح مختلف جگہوں کی نویت دیکھ کر دیکھیں نقصانات کروڑوں میں ہے دس بیس ہزار سے کچھ نہیں ہونا لیکن اپنی کوشش کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ماشاہ سادہ کدہیں بھی کوئی نظریاتی اختلاف نہیں نہ ہائی نہ اصارکیندے سے اوہ ایک ملک دی جنگ لڑتے پہن اور بہوں اچھا کام کریں دے پہن اصانے دی تاریخ بہم کریں دے سے سیئن محکوم میڈا روڑا این علاقے وستے ہیں تو اگر کریں پی ٹی آئی نالگال بات تھی سی تو ہر کہیں وستے دروازے کھلے انگال کریں سمجھا ایک حصہ ہے سیاست ایک حصہ ہے تنقید اور کوئی مسئلہ نہیں ہونی چاہیتی ہے خیر ہے بعض دفعہ تنقید ساری اصلاح وستے ہوں دی اور ہوگے کوئی ہے جنگل شکریہ لوگ زیادہ تر پاکستان کے ہی لوگ میرے اپنے کراچی دے دوست ملک بردے دوست ان علاقے وستے تعاون کریں دل اور میں لوگوں تک کوشش کریں گا ساری ذاتی اوالے نالوی ساتھ نے جوتی سکتے ہیں اور لوگ بھی پاکستان سوال سدار عثمان خان بزدار سی موڑ دینا تے ساری تحصیل لحق ادا کر گئے سوال دا زیادہ تو کوئی پتہ ہو سی بہر حال کافی کم انہیں کیتے ہیں انہیں کم میں جتے ہیں میں انہیں دا شکریہ دا کریں دا کافی زیادہ لیکن ٹی بی بہت محروم تھے اور این طریقے نال ریتڑا بھی محروم تھے یوسی لکھانی بھی کافی محروم تھے بہر حال گلے شکوے تہن ہوتی نے راسن بہر حال اون ٹائم ہی میں آدھا رہ گیا کئی ایریا جی طرف کم کریں چلو ابھر صاحب تس کا ہے لمحے ایریا جرے ریتڑا ہے جرے ٹائم میڈے کولو سالانہ راشن پیکیج ہوندے میں ریتڑا دے وچ اپنی ترتیب نال تقسیم کریں دا قربانی پرجیکٹ ہوندے ہر سال اووی میں ریتڑا ایچ کریں دا امام مسجد دے حوالے نال کوئی فنڈ میڈے کولو آن دے اووی میں ریتڑا دے تمام جہیں جتے کی دے جتھو دے لوگ میں کوئی دسیں دے رہے ہیں جو میکنے ممکن تین دے میں کوشش کریں ہوندے کافی باشنال نقصانات فہم رہتے دے بہت دے بہت دے بہت دے چیئے جی میں کل مالیں چھانگیں بلچانے دے علاقے ایچ رہ گیاں انہیں دے جیرے روڈ کوئی نال نقصانات تین میں انہیں کوڈٹے اور انہیں دلستان بھی مرتب کیتے ہیں اور انہیں علاوہ بھی میرا کم جاری ہے کم جاری ہے ہو سکتے میں اتھار ہوں ہاتھ کو زیادہ غریب ہوگا جی میں ضرور کوشش کریں شکریہ جی پاکستان ادارہ بڑا گنن آسان